ابھی دلی کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنسوی جمعیت علماء تھی ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم ترمیزی ہم نے ان سے پڑی ہے اور مولانا محمود مدنی اس پروگرام کے سالار تھی وہاں پر کچھ باتیں ایسی آئی تحقیقی بات حضرت مولانا ارشد مدنی نے کی تو کچھ لوگوں کو وہ بات بری لگی اور ٹی وی پر ڈیبیٹ شروع ہو گیا جھگڑا سارے لوگ بولنے لگے کہ مولانا نے یہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے پرانا مذہب کوئی ہے اسلام ہے حالا کے اسلام اور قرآن چودہ سو پچاس سال پہلے نازل ہوا ہے تو پرانا مذہب اسلام کیسے ہو گیا تو حضرت مولانا نے اس کی تحقیق پیش کی کہ اسلام سب سے پرانا مذہب کیسے ہے اس زمین پر آسمان سے سب سے پہلے انسان آدم کو اتارا اللہ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا اسلام کا عقیدہ ہے ہندو بھائیوں کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ ہے کہ پورے سنسار میں پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں تو آدم آسمان سے زمین پر آئے آدم کا جو جو دھرم ہوگا وہی پرانا دھرم ہوگا کیونکہ آدم سب سے پہلے انسان تو آدم علیہ السلام کا دھرم کیا تھا مذہب کیا تھا آدم علیہ السلام ایک اللہ کو مانتے تھے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان پہلے نبی پہلے مانا ان در ارد زمین پر ان کا جو دھرم تھا وہ اسلام دھرم تھا اس سے یہ پتا چلا کہ جب سب سے پہلے انسان کا جو دھرم ہے وہ اسلام ہے تو اسلام کا گویا سب سے پرانا ہونا سابق ہو جاتا ہے کہ اس زمین پر سب سے پرانا کوئی دھرم ہے تو وہ اسلام ہے تو اس وقت اسلام کا کیا نام تھا اس وقت اسلام کا نام سناتن تھا حالانکہ آج کی تاریخ میں سناتن ہندو بھائی اپنے آپ بولتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے سناتن کا مطلب جو ہے سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر آنا سناتن کا مطلب آسمان سے زمین پر کون آیا آدم آئے تو پتا چلا کہ آدم کا مذہب اس کے مذہب کا نام سناتن ہے اور سناتن اسلام کا پرانا نام ہے اسلام لفظ اسلام محمد کے زمانے سے چلا حضرت آدم جو دین لے کر آئے تھی اس دین میں کمی ہو گئی تھی اس دین میں شیطان نے برائیاں پیدا کر دی تھی چونکہ شیطان انسان کا خلا دشمن ہے وہ آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتا وہ آپ کو بے وقوق بنانا چاہتا وہ آپ کو زلیل اور رسوہ کرنا چاہتا اسی لئے آدم چلے گئے تو ان کی اولاد میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی بے تفسیر بتانے کا وقت نہیں ہے صرف اشارہ کر رہا میں ان کے سوال کا تھوڑا سا جواب دے رہا ہوں جن جن لوگوں کو اعتراض اس لئے کہ میں دنیا کے تمام دھرم کو پڑھتا مجھے اس کے اوپر اپنے آپ پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے جانکاری اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کے اور جاننے کے اسلام چودہ سو سال پہلے آنے والا مذہب نہیں ہے حضرت آدم کے زمانے سے ہے حضرت آدم سے ہے اور حضرت آدم کی عمر زیادہ نہیں ہے صرف سارے دس ہزار سال پہلے حضرت آدم اس زمین پر آئے انسانوں کی عمر صرف سارے دس ہزار سال سے ہے اس سے پہلے اس دھردی کے اوپر انسان نہیں تھا سناتا مطلب آسمان سے زمین پر آنا آسمان سے زمین پر اسلام دوسرا نام ہمارے ہندو بھائیوں کا شاس و دھرم ہمیں شاہ سے آنے والا ہمیں شاہ سے کونسا دھرم آیا اسلام ہی آیا کیسے حضرت آدم چلے گئے تو حضرت شیس آئے حضرت شیس نے بھی اسلام کی ہی تبلیغ کی اللہ کی ویدانیت کی تبلیغ کی اس کے بعد نو آئے اور بھی امیل آئے بڑے بڑے کا نام لے رہا ہوں حضرت نو علیہ السلام آئے انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی حضرت دعود آئے انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی حضرت سلیمان ان کے بیٹے آئے انہوں نے بھی اسلام کی تعلیغ اور تبلیغ کی حضرت یوسف آئے حضرت جعقوب آئے حضرت اسماعیل آئے حضرت عیسیٰ آئے حضرت ابراہیم آئے حضرت اسحاق آئے حضرت زکریہ آئے حضرت بود آئے صالح علیہ السلام آئے حضرت آخیر کیا اندر اللہ کے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ چھ سو سال پہلے حضرت عیسیٰ کے بعد اندعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمیں شاہ سے آنے والا شاہ سوٹ بتاؤ منی جی جین منی جی آپ تو بول رہے تھے پچیس سو سال پہلے فنا آئے وردمان مہاویر جین سوامی جی پچیس سے چھپیس سو سال پہلے بیہار کی دھردی ویشالی میں جن میں وہ انسان تھے وہ مہاں نہیں تھے انسان انسان کا بچہ تیس سال کمر میں چلے گئے تھے بنواس کارٹنے کے لئے وہ کیا کہتے ہیں کوئی موت نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے جنت جہنم نہیں ہے پھر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ روح اور جس دونوں آپس میں مل گئے ایسے اب یہ روح اور جس جس کیسے الگ ہوتے ہیں ہمارا اور آپ کا عقیدہ کہ موت ہوتی ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ کہ موت سے الگ نہیں ہوتی موت آتی ہی ہے عادلی کی لالت کی وجہ سے پڑا عجیب کن سب سے نہیں سمجھ پائیں وہ بھی ایک انسان تھے جنہوں نے اس پر اعتراض کیا بیرے خیف ہمیں اور آپ کو اتنا سمجھنا چاہئے کہ زمین پر تاریخی اعتباس سے دنیا کا سب سے پرانا کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے چودہ سو پچانس سال پہلے اللہ کے نبی کو اللہ نے بھیجا چونکہ برائی بہت ہو گئی تھی شیطان کی چیلوں نے برائی شروع کر دی تھی تو حضرت آدم جو عقیدہ لے کر آئے تھے تو ہی کا وحدانیت کا کہ اللہ ایک ہے اور اس زمین پر اگر ایک اللہ کو نہیں مانتا ہے کوئی تو اس کا زمین پر کوئی فائدہ نہیں ہے جنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا الہ الا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو انسان دل سے اعتقاد و رشواس کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شہید اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد اللہ کا آخری رسول ہے آخری انتم پیغم انتم مہارشی ہے انتم سندیستہ ہے من شہید اللہ الہ الا اللہ و اشحد من شہید اللہ الہ الا اللہ و شہید ان محمد الرسول اللہ حرمہ اللہ علیہ النار جو آدمی ایک اللہ اور اللہ کے نبی کے آخری ہونے کی گواہی ہے تو جہنہم کے آگ اس شخص کے اوپر حرام ہو جاتی ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ایشور کو ماننا ضروری ہے تیتیس کڑا اور دیوی دیبتاوں کو یا دو خدا تین خدا چار خداوں کو ماننے والے جنت میں نہیں جاؤ گے یاد رکھنا جب اس زمین کے اوپر ایک سیت کا دو سیم نہیں رہ سکتا آپ کے بقال کا ایک سیم بیہار کا ایک چیف منیسٹر اور ایک ملک کا ایک پرائیم منیسٹر ہے جب ایک ملک میں دو پرائیم منیسٹر نہیں رہ سکتے تو اس پورے فرمان کا دو خدا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ زمین پر اگر مختلف خدا ہوتے لو کانتیہما آلیہت اللہ لَفَسَدَتَا تو فساد پیدا ہو جاتا کیوں؟ ایک خدا کہتا ہے کہ میں بارش کروں گا دوسرا خدا کہتا ہے کہ میں دھوب کروں گا ایک خدا کہتا ہے کہ میں زلزلہ لاؤں گا ترکی میں دوسرا خدا کہتا ہے کہ نہیں معصوم بچے میں زلزلہ مت داؤ ایک خدا کہ ایکسیڈنٹ ہونا ہے دوسرا خدا کہتا ہے کہ نہیں منیسٹر صاحب ایکسیڈنٹ مت کرو ایک خدا کہتا ہے کہ فنا صاحب کو زلیل کرنا ہے ایک خدا کہتا ہے کہ زلیل نہیں کرنا آپ اس میں خدا خود لڑھ پڑھتے اس زمین پر اگر دو خدا ہوتے تو اس سے یہ پتا چل چاہتا ہے کہ جب زمین کے سسٹم میں دو سرداد نہیں رہ سکتے دو راجہ نہیں رہ سکتے ہیں کسی ایک ملک کا ایک گستی کا ایک اسٹیٹ کا تو پھر دو خدا کیسے رہ سکتا جینبونی صاحب اسلام دنیا کا سب سے پرانا پاس ہے ملیچ بہا شاہ زمین پر سب سے پرانی زبان اگر کسی کی ہے تو آدم کی ملیچ یہ ہے ملیچ آدم ملیچ بہا شاہ وید واک کے پرانا مکا حضرت آدم جس دین کو لے کر آئے اسی دین کو اللہ کے نبی علیہ السلام میں آخیر میں ریپلیس کیا اسی کو موڈیفائی کیا الگ سے بدلہ نہیں جب کوئی گھر ہوتا ہے بناتے ہیں اس گھر کو جب وہ گھر پچاس سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ریت بالو چھڑ جاتے ہیں تو دوبارہ مستری کو بلا کر ایسے ایسے ہتوری سے اس کو کلیر کر کے پھر پلاسٹر کرتے ہیں پلاسٹر کرنے کے بعد پھر دینٹ پینٹ کرتے ہیں پھر گھر نیا بن جاتا ہے تو کوئی یہ کہہ گئے دوسرا نیا گھر بنایا ہے تو بے وکوفی ہے لیکن کیا کہہ گا کہ نہیں نہیں گھر تو پرانا تھا اسی کو دینٹ پینٹ کیا ہے سیم اسلام کا یہ مطلب ہے اسلام ہے پرانا مذہب سب سے پرانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دینٹ پینٹ کیا ہے اس کو خوبصورت بنایا ہے اب قیامت تک جندر کوئی دینٹ پینٹ نہیں ہوگی اب قیامت تک جندر کوئی تیوی نہیں ہوگی یہ وہ مذہب ہے اور قیامت تک ایک سسٹم دے دیا اسی سسٹم کا نام قرآن ہے اسی سسٹم کا نام شریعت ہے اس لئے جن لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام دنیا کا چودہ سو پچاس سال پہلے والا صرف مذہب ہے تو غلط ہے اور سنو میرے بھائیوں میرے مسلمانوں اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو یقیناً وہ بچہ دس جہنمیوں کو جنت میں لے کے جاتا دس جہنمیوں کو اللہ کل قیامت میں کہے گا فَالْيُقَالُ لِسِ صَحِبِ القرآن حافظ قرآن سے یا قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے کہے گا اقرآ ورطقی پڑھو اور جنت کے دربازے پر چڑھتا جا اکیلے مت جاؤ دس آدمی کو لو اپنے خاندان کا امی امی اپا کو لو اپنے خاندان کا اپنے اپنے آس کو پکڑو جن پر جہنم ضروری ہو جگی جہنم میں جائیں گے لو اپنے یہ حافظ قرآن کا سمان ہے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوگا کچھ نہیں اس لئے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بچے کم لوگ پڑھاتے نہیں وہی بچہ بگڑ کر ہمارا والینٹائنز دے مناتا آج پندرہ فروری ہے آج سے پہلے جو کل تھا والینٹائنز دے والینٹائنز دے نہیں تھا یہ والینٹائنز دے تھا ہمارے جتے بھی نئے جنریشن کے لڑکے ہیں نیو جنریشن ہیں یہ والینٹائنز دے مناتے ہیں والینٹائنز دے اقورڈنگ پو دا اسلام اجازت نہیں ہے والینٹائنز دے منانے کا والینٹائنز دے کی حقیقت میں نے پہلے بیان کی یہ دوسری حقیقت بیان کر رہا والینٹائنز دے یہ واقعہ بیان کر کے اپنی جگہ لیتا ہو میرے بھائیو ہمارا تو پریشری پون گنڈے میں گرم ہوتا ہے حضرت مفتی صاحب یہاں بیٹے ہیں چونکہ اب ناظم جلسہ بھی ہیں ہم سے بڑے بھی ہیں بہت لمبی بات بھی کرنا ضروری نہیں ہے ایک پروٹوکول ایک سسٹم ہوتا ہے اخیر میں چونکہ یہ ضروری ایشو ہے ابھی والینٹائنز دے کا بڑا زور چلا والینٹائنز دی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی نئے لڑکے ہوتے ہیں جو جو اپنی اپنی سسٹن کیے ہوئے لیتے ہیں یہ چودہ فروری کو گلاب کا پھول دے کر اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں اس کی پرمیشن نہیں ہے ہزپین وائیف ہے محبت کرے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرے کوئی درقت نہیں وہ تو کھانا کھانے بیٹھیں گے تب بھی محبت کا اظہار کریں گے ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے تو صدقہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ اگر جب ہم مستری کر کے ہزپین وائیف کسی کسی کو پسینے اگر آتے تو پسینہ کا جو قطرہ ہوتا ہے تو جتنے قطرے پسینے کے آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیکی آتا آتا ہے ویلنٹائز دے منانے والوں کو نہیں ویلنٹائز دے ظالم مادشاہ تھا اپنے خدا کو خوش کرنے کے لئے نوجوان لڑکی تمہاری لڑکیوں کا کو جمع کرتا اسی طرف پنڈال میں اور ایک طرف لڑکا نام ڈالے جاتے قرآن دازی کی جاتی لڑکیوں کے نام کی ایک لڑکے کو بلایا جاتا کہ آؤ وہ لڑکا ایک نام اٹھا اٹھا تھا ایک پرچی اس میں جس لڑکی کا نام آتا فورا اس لڑکی کو اس لڑکے کے حوالے کیا جاتا تھا اور ایک سال تک ان کے ساتھ فیزیکل لیلیشن میں رہنا ضروری ہوتا تھا اور بادشاہ کو اس بادشاہ کو کلاوڈیس بادشاہ تھا کلاوڈیس جو یہ کام کرتا تھا کرواتا تھا اس کو اگر کہیں پر جنگ کرنا ہے تو نوجوانوں کو بلاتا آؤ جت جت سال پر فری میں ایاشی اور موج مستی ہو رہی تو شادی نہیں کرتے تھے وہ لوگ وہاں کے لڑکے فری میں کام ہو رہا بادشاہ کے طرف سے تو بادشاہ جب بھی اعلان کرتا چلو جنگ کے لیے ہمیں ان کو طاقتور بنانا ہے تو سارے لڑکے تیار ہو جاتے جب یہ خبر یہ پتا اور اپنے کون سے خدا کو فیبریا خدا کو فیبریا خدا جس کے نام پر پروری کا مہینہ ہے اسی فیبریا بھد کے نام پر پروری کا نام ہے فیبرری مہینے کا نام اسی بھد کے نام پر ہے تو وہ ویلین ٹائم ویلین ٹائم ایک سنس تھا ایسا علیہ السلام کو مانتا تھا ایک گروہ تھا ان کو خبر لگی انہوں نے کہا کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے بادشاہ کے طرف سے ایک کام کرو لڑکوں کو بلاؤ سارے لڑکوں کو بلاؤ کہ ان کو سمجھایا اور یوں کہا کہ گاؤں سماج کے لڑکے یہ تم لوگ جو آج ایک سال کی لڑکوں کے ساتھ رہتے ہونا یہ جائز نہیں ہے شادی کرو بچے پیدا کرو اللہ برکت دے گا حضرت عیسیٰ کہ ماننے والے تھے وہ تو سارے لڑکوں کی شادی ہو گئی ایک سال دو سال کے بعد جب جلاؤ لیے اس بادشاہ نے پھر اعلان کروایا کہ چلو جنگ میں جانا ہے کوئی لڑکا نہیں آیا کیوں سب سے شادی ہو گئی تھی سب اپنے بیوی بال بچوں میں مشکول ہو گئے تحقیق کی ایسا کھون کر آیا تو پتا چلا کہ ویلینٹائن گرو نے کر آیا ویلینٹائن گرو نے کہا کہ اس گرو کو بلا کر لاؤ بلا کر لائے اور یہ کہا کہ آج کے بعد کوئی شادی نہیں کرے گا اگر کوئی شادی کرے گا تو پانسے پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے جرمے ویلینٹائن گرو کو جیل میں لالیا جیل میں گیا کلاوڈیس کے جیل میں تو کلاوڈیس کی بیٹی جولیا وہ خود ویلینٹائن کے ساتھ اس کو عشق محبت ہو گئی محبت اس سے ہو گئی کلاوڈیس کو پتا چلا تو کلاوڈیس نے کہا اپنے اس گرو سے ویلینٹائن سے کہ تم میری بیٹی کو چھوڑو یا میرے مذہب کو اپنا ہو انہوں نے کہا کہ تمہارے مذہب کو نہیں اپنا ہو کہا نہیں اپنا ہوگے تم کو فانسی پر لٹکا دیتا ہوں تو اسی دن چودہ فروری کو ویلینٹائن کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور انہوں نے لیٹر لکھا اپنی گل فرین کو جولیا کو یوں کہا اپنی گل فرین کے سامنے محبت کو زندہ رکھنا کبھی اس کو رسوہ مت ہونے دینا تو وہی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے آج ہمارے نوجبان لڑکے گلاوڈ کا پول لے کر اپنے گل فرین کے سامنے گھٹ گھٹ ٹیک کر کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا اسلام کے اندر محبت کا اظہار شادی کے بعد ہے نکاح کے بعد نکاح سے پہلے کسی کو گھور کر دیکھنا خود سے دے دینا اسلام میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے ولہ اس کے منعنا تو دور کی بات ہے اس لئے میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں اسلام بدنام ہوتا ہے ہمارے اعمالِ بلد کی وجہ سے ابھی اکبابا نے کہا کہ اسلام کا مطلب نماز کرو باقی جو من میں آئے وہ کرو سمات کی بیٹے کو اٹھاؤ اور اس کے ساتھ شادی رچاؤ جھوٹ بول کر کیا جائز ہے خود نماز کہتا ہے کہ اگر تم نماز کروگے اِنَّ الصَّلَا تَتَنْحَانِ الْقَاشَائِ وَالْمَنْكَرْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرْ وَاللَّهُ عَلَى مَا تَسْرَعُونَ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تَنْحَانِسْ اَنِ الْقَاشَا وَنَمَازْ تِحْيَائِ اسے روپتی ہے بُری باتیں سے روپتی ہے بابا جی آپ کو دبائی بنانے سے پرسرت نہیں ہے آپ ججمنت دیتے ہیں دھارمک باتوں پر شاید آپ کو دھارمک شادت کا سرہ برابر گیان نہیں ہے اگر کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہے نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اسے صفت ہوتی ہے کہ اس انسان کو برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں نماز کے اندر یہ صفت ہے پھر وہ کیسے بولتا ہے کہ نماز کرو جو من میں آئے وہ کرو ارے کسی لڑکی کو پکڑ کر لاکر شادی کرنا زبردستی کسی ہندو سماعت کی بیٹے کو یہ تو بڑا پاپ ہے پہلے اسلام میں مسلم کوئی لڑکا کسی لڑکا کیوں دیکھ رہا ہے اور سے اسلام کہتا ہے کہ تمہارے آنکھ زنا کر رہے آنکھیں نیچی کرو کسی کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے تو اس کو زبردستی پکڑ کر زبردستی شادی کرنا کیا جائز ہے بلکل نہیں یہ مہادمہ کو پتہ ہی نہیں یہ گروہ جی کو کھا مخا تو بیرے کئی ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمارے آمان سے بہت کچھ جج کیے جاتے ہیں ہمارا آمان اچھا ہونا چاہیے ہر مہنہ ہمارے لئے مبارک ہے ہر دن ہمارے لئے خوشی کا محبت کا ہے لیکن محبت جائز طریقے سے جائز لوگوں سے ہو ماں باپ سے محبت ہو ماں باپ سے محبت کریں گے محبت کی ایک نکا حج مبرور کی سوا تھا فرماتی والدین کو دیکھیں گے گر آپ نہیں کل فرین کو دیکھیں گے واہ ان کو فلاور بھیجتے ہیں ان کو مٹھائیاں بھیجتے ہیں نہیں اپنی ماں کے لئے خوشی سے کبھی مٹھائی لے کے جاؤ اپنے ماں کے لئے کپری خرید کر لے کر جاؤں اپنے ابباد کے لئے کپری خرید کر لے کر جائیں دل سے دعا نکلے گی ماں باپ کی دعا نکلے گی آپ کی تقدیر بدل جائے گی اس لئے آج سے اہت کرو میرے نوجوانوں میرے ساتھیوں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس منچ سے اچھا زلزلے کے سلسلے میں حضرت پھر وہ لمبی ہو جائے گی کیونکہ زلزلہ کا بڑا وہ ہوتا ہے زلزلہ بھی آیا میں نے وہاں پہ بھی بیان آج تو میرا مندھا بڑا ہو کرنے کے لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بارہ سارے بارہ پر ختم ہوگا عموماً حضرت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بارہ سارے بارہ پر بٹھاتے ہی لوگو اور ادھر دو بجے تک لے کر جاتے پروگرام لیکن خیر بڑی خوشی بھی کہ یہاں کا نظام بنا ہوا ہے بہت سے جگہوں میں تین دن پروگرام میں اڑیسا میں تھا وہاں ایک جگہ تو سارے دس بجے دعا ہوگئی اور کل جہاں پروگرام تھا وہاں سارے گیارہ بجے دعا ہوگئی پونیشور میں جست جدوپور میں آپ لوگ نام سنیں گے یہاں کہ بہت سے لوگ گدر رہتے ہیں اس سے پہلے ایک جگہ اور تھا بارہ حل میں وہاں پر بھی ایک بجے سے پہلے پہلے ختم ہوگیا بنگلہ دیش ہم لوگ پہنچے بھی جو وہاں رہے تھے تجمل بھائی بھی ساتھ تھے وہاں پر بھی پروگرام کا زیادہ بھی ساتھ تھے